شائر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال جو ہیں انہوں نے بھی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کے مزامین کی ترجمانی کی اور ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت بڑی شام ہے لیکن کہنے لگے ان کی شان کا جو مین حوالہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر کی والدہ محترمہ ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سی نسبت حضرت زہرہ عزیز سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بلند و بالا ہے اس کو بیان کرتے ہوئے پہلی بات جو ڈاکٹر اکبال لکھتے ہیں کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین آم امام اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سمجھنے کے لئے یہ حوالہ سامنے رکھو کہ آپ سارے جہانوں کی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں نور چشم رحمت للعالمین اور یہ چونکہ ہم فارسی شیر پڑھ رہے ہیں تو اس میں وہ مضاف مضافلہ والا عربی کا قانون نہیں چلے گا کہ کوئی کہے کہ رحمت للعالمین پڑھنا چاہیے تو نور چشم رحمت للعالمین آم امام اولین و آخرین کہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو اولین کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں یہ جو ہم نے ابھی درود میں بھی پڑھا السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا اولن نبیین و یا آخرن نبیین اسی مفہوم کو ہی آن امام اولین و آخرین میں شاعر مشرق نے بیان کیا ہے یہ ایک نسبت یہ ہو گئی دوسری بلکہ اسی میں ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید شان بیان کرتے ہوئے کہ کن کی آنکھوں کی یہ تھنڈک ہیں اقبال کہتے ہیں آنکھ جان در پیکرے گیتی دمید روزگارے تازہ آئین آفرید کون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی دوسری جگہ جو اقبال کہتے ہیں اے کہ پرتو تیرے ہاتھ کا محتاب کا نور چاند بھی چاند بنا پا کے اشارہ تیرا چشم ہستی صفتے دیدائے آمہ ہوتی دیدائے کن میں گر نور نہ ہوتا تیرا تو اقبال کہتے ہیں آنکھ جان در پیکرے گیتی گیتی ہے دنیا کائنات اس کے پیکر میں جنہوں نے دمید جان پھونکی دمیدن وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کائنات کے پیکر میں جان پھونکی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آگا ہے روزگار تازہ آئینہ فرید آفریدن پیدا کرنا ہے کہ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جہانے نو بنایا اور اس کا آئین بنایا دوسری نسبت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصمت کی تین میں سے کیا ہے اقبال کہتے ہیں بانوے آن تاجدار حل اتا مرتضہ مشکل کشا شیر خدا بانوے آن تاجدار حل اتا تاجدار حل اتا ہیں حضرت سیدنا علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان میں وہ سورہ قرآن کی آیات اتریں تو بانوے یعنی زوجہ محترمہ ہیں اہلیہ محترمہ ہیں آپ اس ذات کی جن کو تاجدار حل اتا کہا جاتا ہے وہ کون مرتضہ مشکل کشا شیر خدا کہ حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشکل کشا ہے اور شیر خدا ہے اب ان لفظوں میں یہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ شان ہم اہل سنت کی زبان سے ہی سجدی ہے بیان کرتے ہوئے بلکہ دوسروں کے کئی کا عقیدہ افورڈ ہی نہیں کرتا کہ وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشکل کشا ہی نہیں مانتے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیسے مانیں گے اور پھر کہ جب یہ کہا جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں اس پر بہت سے لوگوں کو مرود اٹھتا ہے کہ نہیں 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 یہ جب ربیو الول شریف آتا ہے تو کتنے غیر مقلد وہاں بھی اور اس طرح کے وہ باقیدہ مضمون چھاپ جائیں کہ یہ باعث تخلیق کائنات کا لقب جو ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہ لکھو اور اقبال نے کہا یعنی کائنات کے پیکر میں جان پھونکی ہے تو محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ کے فیض سے ہی کائنات بنی ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری نسبت از سے نسبت حضرت زہرہ عزیز تیسری نسبت کیا ہے اقبال کہتے ہیں مادرعان مرکز پرکار عشق مادرعان کاروان سالار عشق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کی تیسری نسبت بحثیت ماں ہونے کے ہے پہلی نسبت بحثیت بیٹی ہونے کے دوسری بحثیت زوجہ محترمہ ہونے کے اور تیسری بحثیت ماں ہونے کے مادرعان مرکز پرکار عشق پرکار یہ جو جیومیٹری کے اندر جس کے ذریعے سے دائرے لگائے جاتے ہیں تو وہ جو پرکار عشق ہے پرکار عشق کا جو مرکز ہیں ان کی امی جان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مادرعان کاروان سالار عشق سالار عشق کے کاروان کے جو سالار ہیں ان کی امی جان کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اب اقبال نے دونوں شہزادوں سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بارے میں پھر علید علید شعر لکھے کہ ایک اس مجموعی شعر میں ذکر کیا پھر علید علیدہ کہتے ہیں آن یکے شم شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم آن یکے شم شبستان حرم ان دو میں سے ایک وہ شبستان حرم کا چراغ ہیں شم شبستان حرم ان کا کردار کیا ہے حافظ جمعیت خیر الامم یہ سیدنا امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کردار کی بات کر رہے ہیں جو صرف سنی ہی بیان کرتے ہیں روافظ نہیں بیان کرتے ہیں حافظ جمعیت خیر الامم کنتم خیر امہ اخرجت للناس اس امت کا لقب ہے اس امت کی جو جمعیت ہے اتحاد ہے وحدت ہے ایک جھنڈے کے نیچے امت کو اکٹھا کرنا ہے جس نے امت کو پارا پارا ہونے سے بچایا اس مسلح امت حضرت امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ ہی امی جان ہیں یعنی جس طرح دونوں آنکھیں ہیں تو بندہ کیسے ایک آنکھ کو چھوڑ دے یہ ہیں اہل سنت آن یک شم شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم اور پھر دوسری بڑی ذات کی والدہ ہیں وہ کون ہیں اکبال کہتے ہیں وان دگر مولا ابرار جہان وان دگر مولا ابرار جہان قوت بازو احرار جہان کہ دوسری کون سی شخصیت ہیں کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی امی جان ہیں وہ کون سی دوسری شخصیت ہیں کہتے ہیں کہ وہ دوسری وان دگر وہ دوسری ذات کون مولا ابرار جہان جہان کے ابرار نیک لوگ پارسا متقی مقرب ان کے مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مولا ابرار جہان مولا ابرار جہان اب جن لوگوں کو یہ حضم نہیں ہوتا کہ حضرت سیدن علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ داتا کہے تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لفظ مولا کیسے بولیں گے تو خاک پنجاب سے اٹھنے والی صدا اقبال اس کے اندر یہ سنیت بول رہی ہے نہ خارجیت ہے نہ رافضیت ہے نہ ناسبیت ہے نہ وہابیت ہے کہا وان دگر مولا ابرار جہان قوت بازوو احرار جہان ہر ہر کی جمع احرار جہان زمانے کے جو ہر لوگ ہیں شیر دلیر ان کے بازووں کی قوت ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قوت بازو احرار جہان در نوائے زندگی سوزز حسین احل حق حریت آموزز حسین کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے زندگی کا سوز ہے زندگی میں زندگی ہے آپ کی وجہ سے احل حق کو جو آج بھی سر اٹھا کے چلنے کا سلیقہ ملا ہے تو حسینیت سے ملا ہے یعنی اس وقت کربلائے وقت میں کربلائے وقت میں یہاں سے لے کر امریکہ تک ساری جزیدیت کے خلاف اگر سینہ تان کے بولنے کا عظم ملا ہے تو اللہ کے فضل سے حسینیت سے ملا ہے اب گن سکتے ہو کہ کتنے دشمن ہیں بہت لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کہ یہ جتنے کارنامے ہیں سیدنا امام حسن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اما کے اکبال کہتے ہیں یہ لوٹ کے سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جاتے ہیں سیرت فرزند ہا از امہات جہر صدق و صفہ از امہات کہ جو جو فرزند ہوتے ہیں ان کی سیرت امہات سے تعمیر ہوتی ہے مائیں یعنی اکبال کہتے ہیں کہ بطولِ باش پنہاشو عزین دیر کدر آگوش شبیرِ بگیری آج کی خواتین کو سبق دیتے ہوئے کہ کیوں امام حسین امام حسین ہیں کیوں امام حسن امام حسن ہیں کیوں یہ فضائل و کمالات کے ہمالہ پر کیوں جلوہ گر ہوئے کہتے ہیں امی جان کی تو شان دیکھو تو جن کی امی کا یہ مقام ہے تو امی کا فیض آگے منتقل ہوا ہے والدہ محترمہ کا سیرت فرزند ہا از امہات سیرت امام حسن اور سیرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تمہیں کیا حیرانی ہے اتنی شان کو دیکھ کر ان کی امی جان تو دیکھو تو پھر جتنے بڑے مقام والی امی جان ہیں انہی امی جان نے ان کو یہ سیرت سکھائی ہے جوہرِ صدق و صفا از امہات کسی بندے کے اندر جو صدق و صفا کی اتھارٹی آتی ہے تو ماں کے دودھ کی وجہ سے آتی ہے تو پاک سیدہ طیبہ داہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقدس شیر کا اثر ہے جو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور امام حسین شہیدِ کربلا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام و مرتبہ صدق و صفا اور کردار میں وہ اثر نظر آ رہا ہے اکبال کہتا ہے مزرہِ تسلیم را حاصل بطول مادرارہ اسوہِ کامل بطول مزرہِ تسلیم تسلیم و رضا رب کے حکم پر رازی زہد تقوی پارسائی سخاوت عدل انصاف قربِ الٰہی اس سب کو نچوڑا جائے تو اس کے خلاصے کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نہ کہا جاتا ہے مزرہ مزرہ ویسے کہتے ہیں کھیتی کو مزرہِ تسلیم تسلیم و رضا کی کھیتی یعنی جہانِ تسلیم و رضا اس کا خلاصہ کیا ہے مزرہِ تسلیم را حاصل بطول مادرہ را اسوہِ کامل بطول یعنی قیامت تک کے لیے ماں کو جو سبق چاہیے جن کے نقشِ قدم میں جن کے اسوہِ حسنہ میں جن کے کردار سے ماں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے جو جن کے اسوہ کے اندر کردار میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں جن کا کردار ماں کے لیے اسوہِ کامل ہے اس کامل اسوہ کا نام سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے